بار بار کانگریس پارٹی کے اور سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کانونی طریقے سے اور سڑک پر دونوں ہی لڑائی کو جاری رکھے گی راہل گاندی کے مددے پر آج سڑک پر لڑائی تو ہم نے دیکھ لے کی کہ اس طرح سے سنسد سے لے کر سڑک پر جم کر بوال ہوا کالے کپڑے پہن کر کانگریس کے تمام نیتا آج سامنے آئے گا اور سرکار پر حملہ بولا لیکن کانونی لڑائی کا جو بہتر وقلب آپ کے سامنے ہے کیونکہ جتنے بھی ایک سپورٹ ہیں اس پورے معاملے کے راج نیتی سے اتر اگر ہم دیکھیں سورت کوٹ کا فیستہ آیا آپ اوپری عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہو سکتا ہے کہ ترنت رہت اس پورے معاملے میں مل جاتی کیونکہ ایسے ہی معاملوں میں ہم سب نے دیکھا ہے مانہانے کے کیس میں دلے کے مکھی منتری اروان کے جبالو ایک طرف نتین گھٹ کری کے معاملے میں انہوں نے معافی مانگی اس کے بعد کپل سبل آپی کے نیتا رہی ان کے خلافے ایک معاملے میں معافی مانگی ایک اکاری دل کے نیتا کے معاملے میں معافی مانگی پھر ان کا کوئی دکت نہیں ہوئی اس کے بعد رہول گاندھی نے بھی چوکیدار چور ہے والے معاملے میں ان کی اور سے اپنا سپسٹlikرڈ رہتے ہوئے کہا گیا اس پر ان کو رہت مل گئی تو اگر سارے موڈی چور ہیں اس طرح کا بیان سامنے آئے گا اس کے بعد موڈی سماج کے لوگ آگے بڑھیں گے ماملہ کورٹ میں جائے گا کورٹ فیصلہ آئے گا آپ کے پاس اوپری عدالت کا وکلپ تھا آپ اگر وہاں دروازہ نہیں کھڑ کھڑ آئیں گے تو سارا ٹھیک رہا آپ بی جے پی پر کیسے فور سکتے ہیں آپ پون کھیڑا کے ماملے میں تو توراں دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں دیش کے سر وچہ دالت میں لیکن آپ کے جو سب سے بڑے نیتا ہیں آلوگ جی ان کو رہت دینے کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا پترا جی میں اتر دیتا ہوں سب سے پہلے چیز تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے موڈی چور ہیں انہوں نے کہا کہ جتنے للت موڈی نیروں موڈی ہیں ان کے سب کے نام کے پیچھے موڈی کیوں ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے اور سوال پوچھا گیا ہے دوسری چیز جہاں تک نائک پرکریہ کی بات ہے وہ ہم بلکل اپنا راستہ اپنائیں گے موڈی سر نے پالے ہی چور کیوں ہیں یہ ان کا بیانت ہے سر آگے بات دیں سنیے نا پورا میڈیا لگا ہوا ہے اس کو لیگل میٹر بنانے بھئی لیگل میٹر نہیں ہے یہ میٹر ہے آڈانی کا یہ میٹر ہے برسٹا چار کا یہ میٹر ہے کہ کس طرح سے پوری سرکار آڈانی کو بچا رہی ہے یہ میٹر ہے جے پی سی کا یہ وہاں وکیل کیوں نہیں گیا وکیل نے چٹھی کیوں نہیں لگائی اس کوٹ میں کیوں نہیں گیا یہ میٹر نہیں ہے بی جے پی نے دین چار دن تک ڈسٹریک کیا OBC 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 پتا چلے تو سارے بنی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی OBC نہیں ہے کوئی جینی ہے کوئی بنیا ہے جو پیٹیشنر ہے وہ سوائم بنیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ڈسٹریک نہ کیا جائے آج مددہ یہ ہے کہ ہجاروں کروڑ کا ڈرگز پکڑا جاتا ہے ہجاروں کروڑ کی شیل کمپنیاں ہیں اس پر کوئی اینکر سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ پیسہ کس کا ہے پوری ڈیبیٹ میں بی جے پی سے آپ نے ایک سوال نہیں پوچھا کہ بھئی اگر یہ جانچ ہوتی ہے ہجاروں کروڑ روپیہ ہے یہ شیل کمپنی دیفنس منسٹری میں لگ رہا ہے تو اس کے اوپر جانچ کیوں نہیں ہونی چاہیے کانگریس کیوں نہیں گئی کانگریس نے کیوں نہیں کیا کانگریس یہ ارے بھئی آپ لوگ بھی تو سوچئے جو لوگ چین کو آنکھ لال دکھاتے تھے انہوں نے کلین چٹ دے دی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں دوہزار تیرہ میں داماج شریف پستک آئی تھی اس کا کیا ہوا مودی جی نے دوہزار چودہ میں سانسد میں بھاشن دیا تھا کہ دو سال کے اندر سارے پولٹیکل کیسز کو نپٹا دیں گے ابھی راکیش جی توریت توریت کی بات کر رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں 96 سانسد آپ کے ایسے ہیں جن پر heinیس کرائی میں کس کون سیکس فاسٹیک کورٹ آپ نے ایک بھی بنائی ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آنانی پہ جانچ کرو مودی جی پیٹ تھپ تھپا کے چھاتی ٹھوک رہے ہیں کہ ایک اکیلا سپ پر بھاری ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مددے کو موڑیے مت یہ مددہ دیش سے جڑا ہوا ہے یہ مددہ پوری طرح سے بسٹا چار سے جڑا ہوا ہے یہ مددہ مودی جی کے دو گلے پن سے جڑا ہوا ہے یہ مددہ نائک پرکریا میں جس طرح سے سرکار نے کیا ہے اس سے جڑا ہوا ہے یہ مددہ پوری طرح سے کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سرکار آرانی کو بچانے میں کسی بھی لیول تک چلی جائیں یہ مددہ اس سرکار سے جو ہے اس کا جواب میں لے لیتی ہوں بی جی پی کے نیتا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن آلوگ جی دکت دراصل یہ ہے نا آپ سے جس وشہ پر ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے جب آپ اس سے وشیانتر ہو جائیں گے تو پھر آپ وشہ پر اگر جباب نہیں دیں گے تو لوگوں کے بھیتر جو بھروسہ ہے وہ کیسے پیدا کر پائیں گے ابھی اڈانی کی مددے پر نہیں ان کا ان کا بنگلہ کھالی کروائے جا رہے ہیں آپ کی راحل گاندی جی کہاں رہیں گے اس پر آپ لوگوں نے اپرید عدالت سے درازت کیوں نہیں کھٹکڑا ہے اس پر سیدھا ساتھ جواب تھا سر راحل گاندی سر ہمت کی بات نہیں دیکھیں اب آپ لوگوں کی ٹپڑی کو سر میں نظر انداز کرتی ہوں عادت پڑ گئی ہے اینکر کو ٹپڑی کرنے کے لیے آپ سے یہاں پر سریک سیکن اور اس اتنے دیر تک آپ بولے سر تین سے ساڑھے تین چار منٹ تک اب میڈیا پر آپ کو سریں میں جنتہ پر چھوڑتی ہوں یہ فیصلہ کہ وہ ڈیسائیڈ کرے ہمارے پاس سمیہ کم ہے وقت میں اچھے سے آپ کو جواب دیتی ہے سدھانشو تریبیتی جی اس وقت ہمارے ساتھ راجی سبا کے سانسہ جڑ چکے ہیں میں سیدھے ان سے جواب لے لیتی ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اڈانی کے مدے پر آپ جواب دینے سے بچنا چاہتے ہیں اس بجے سے راحل گاندی نشانے پر ہیں اور اب تو آپ لوگ ان کا بنگلا بھی خالی کر آ رہے ہیں سدھانشو جی واسفکتہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی اور ویپکشی دل اپنے اپنے بھرشتہ چار اور اپنے اپنے پریوار کی سمپتی بچانا چاہتے ہیں اس لیے اڈانی کا بہانہ لے رہے ہیں ورنہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں یا ان کے اندر ایمانداری سے وہ بات ہوتی تو اپنے اپنی راجے سرکاروں کے اڈانی کے کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہوتے چلیے آپ ہی جانچ کانسٹیوٹ کر دیتے جانچے کروانے کا ادھکار راجے سرکاروں کو بھی ہے ایسا نہیں کہ صرف کے اندر کے پاس ہے مربیتیہ جانچ کرانے کا بھی ادھکار ہے یہاں جانچ تو چھوڑیے کانٹریکٹ تک نہیں کینسل کر رہے ہیں سب کو جہاں چلتا ہے اس لیے سمدے ہوتا پرنٹو آج کی وستوشتیتی یہ ہے کہ جو آپ نے کہنے کا پریاض کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری جاتی کے لیے آپ کہہ دیں گے کہ وہ بھرسٹ ہے تو مجھے بہت آشر ہوتا ہے سنیے آج کالے کپڑے پہن کے جو آپ لوگ آئے ہیں حقیقت میں آپ نے کپڑے پہنے نہیں ہیں آپ کا آورن اتر گیا ہے جو اندر تھا وہ باہر دکھنے لگا ہے اندر کی کالیما باہر آ کر سامنے آگئی ہے کتنے بھی روپ آپ نے بدلے کبھی اڈانی کا روپ لیا کبھی ہائنڈن برک کا روپ لیا کبھی پیگاسک کا روپ لیا کبھی گرٹا تھن برک کا روپ لیا مگر اندر کی کالیما کہیں گئی نہیں آپ کے لیے وہ اکتلاگو ہوتی ہے کہ اندر سے میلو ہیو باہر روپ انیک نارائن تاسو بھلو کووہ تنمن ایک آپ لوگوں کا جو چریتر ہے یہ نارائن سوامی جو برج کے تھے ان کے اس دوہے میں بلکل صحیح چریتارت ہو جاتا ہے اس لیے سمپل سی بات ہے مجھے معافتہ دیجئے مطلب آپ کی گاڑی اگر گلتی سے غلط لین میں چلی آئی ہے میں برک نہیں لگاؤں گا میں یہ کہوں گا کہ مجھے گاڑی چلانے نہیں دیا رہی ہے یہ تو بڑے اشار کی بات ہے بھائی اپنی گاڑی پہ برک لگائی ہے صحیح ڈائریکشن میں جانے کا آپ کے پاس option ہے ادھر گاڑی موڑ لیجئے نہیں جی میری گاڑی فزل گئی تو کیا ہوا اب تو میں برک نہیں لگاؤں گا میں کہوں گا مجھے سڑک پہ چلنے نہیں دیا دیکھیں آپ میرے ساتھ اتنا بڑا نیاہ ہو رہا ہے اس پرکار کی باتیں کر کے جو جس پرکار کا آپ لوگ راج ایک راج انیتک ناٹ کی اطاہ دکھانے کا پریاد چطرہ جی بہت سمجھ دیا بیجے پی نے بیجے پی کا آپ نے میں اتر دے دیتا ویدھانک پیشے کو ویدھانک ڈنگ سے ڈیل کریے جاتی جنرگڑنا کے ویرود میں پھر کیوں ہیں آپ سوال میرا ہے چطرہ جی پوچھ رہے دیجئے یہ بتائیں سودانسو جی آپ پھر جاتی جنرگڑنا کے ویرود میں کیوں ہیں جب اتنی آپ کو جاتیوں کی چلتا ہے تو جنرگڑنا کا ویرود کیوں کرنا ہے آپ چلیئے سہمت ہوئی ہمارے ساتھ جاتی آنی آپ ستہ کے ساتھ نہیں نہیں راج انیتے کے ساتھ آپ جاتی کی بات کریں گے دھرم کی بات کریں گے اس کے لئے جاتی دھرم آپ کے لئے راجنی دیگوش ہے آپ کے لئے اس کے مطلب دھرم میں کوئی آستہ نہیں ہے آپ کو راجنی دیگوش کریں گے تو دھرم کا افیوک کریں گے ہم کہتے ہیں جاتی جنرگڑنا ہم کروانا چاہتے ہیں آپ ہمیں رہی ہمیں ہمیں لائیے پتا چل جائے گا جلدی سے اپنی بات ختم کیجئے سودانسو جی کچھ بولا چاہ رہے ہیں بس ان کے بات ختم ہو جائے بس ان کے بات ختم ہو جائے میں فوراں آ رہی ان کے بات ختم ہو جائے میں بلکل اب دیکھیں ایک بات جو انوراک جی نے کہی کتنی حاصلات پر لگتی ہے ایک جاتی اور ایک دھرم کی راجنید کرنے والی پارٹیاں ایم وائی اس کو اپنا ماننے والی پارٹیاں میں پوچھتا ہوں جنرگڑنا کے شروعات کریے اپنی جاتی کیا بتائیے ایک سے گڑنا شروع ہوتی ایک ویکٹی بتائیے پریبار کے باہر کا جس کو انہوں نے کبھی اپنی پارٹی کا راجنید جیس کا مکہ منتری بنایا ہو